حاضرین و سامعین کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین یاکا نعبد ویاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ان امت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی خلقنا فی امت اللہی فاز رتبته الى قاب قوسین وا اکرمنا بذلائیت وصیه الَّذی ردت لہو الشمس مرتین و جاہدہ بالسیفین وصلا الى القبلتین و شرفنا بحب الزہراء ام السبطین و جاہلنا من الباقین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من بریت الحسین الَّذینا من بکا على مصابهم رُجِحَ حَسَنَاتُهُ اعْمَالَ التَّقَلَيْن والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على أشرف الكونین رحمة للدارین جد الحسنین أعنی أبا القاسم محمد وعلى أهل بیته الأطيبین الأطهرین رحمة الله على محبیهم ولعنة الله على أعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعین اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اِنَّ لِلْحُسَيْن فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةٌ مَكْتُومًا صَدَقَ رَسُولُنَ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ درود حدیاء کیجئے محمد وآل محمد پر ازان محترم حاضرین و سامعین عداداران سید الشہداء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اربعین امام حسین علیہ افضل الصلاة والسلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ مجالس گفتگو کا عنوان معارفت امام حسین از زیارت امام حسین سرنامہ کلام حدیث نبوی کی تلاوت کی جاتی ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے حسین کے لیے مؤمنوں کے دلوں میں معرفت کو چھپا رکھا ہے ان مجالس کے انعقاد کا مقصد اس گفتگو کا مقصد اور اس عنوان کے انتخاب کا مقصد زیارت معرفت امام حسین کہ جو مؤمن کے دل میں پوشیدہ ہے اسے دریافت کرنا ہے اسے آشکار کرنا ہے اس حوالے سے ہم نے ارس کیا کہ آقا کی معرفت کا بہترین ذریعہ مولا کی وہ زیارات ہیں کہ جو ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ایک مرتبہ کوئی عام انسان کوئی غیر معصوم کوئی گدہگار اپنی زبان سے حسین کی مدحسنہ کرے حسین کی تعریف کرے اور ایک مرتبہ خود امام معصوم کہ جن سے بہتر حسین کو کوئی نہیں جان سکتا وہ ہمیں بتائیں کہ حسین کون ہے حسین کیا ہے تو زیارت وہ زیارات کہ جو ائمہ نے امام حسین کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی وہ بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں آقا کی چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کرنے کا کئی زیارتیں ہیں ہر زیارت پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی اس وقت کیا کیا گیا ان ایام سے مناسبت اور مماثلت رکھنے والی زیارت امام حسین کی وہ زیارت جو روز اربعین پڑھنے کے لئے تعلیم دی گئی ہے اس زیارت کا انتخاب کیا گیا کہ اس کے کلمات پر گفتگو کی جائے اور ان کلمات کی روشنی میں آقا کی معرفت میں اضافہ کیا جائے آقا حسین کے معارف کو بیان کیا جائے اس حوالے سے گزشتہ گفتگو میں بات یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے زیارت اربعین کے راوی وہ شخص وہ باکمال وہ خوش نصیب وہ خوش گفتار وہ خوش کردار انسان وہ صحابی جلیل کہ جسے چھٹے امام نے اتنی عظیم امانت دینے کے لئے اختیار کیا جسے چنا وہ راوی صفوان بن مہران جمال ان کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو کی گئی تاکہ یہ سمجھ آسکے یہ محسوس ہو سکے کہ امام اتنے جلیل القدر صحابی کو جس جارت کی تعلیم دے رہے ہیں اس جارت نے اپنے اندر معارف کے سمندر کو سمیٹ رکھا ہے گزشتہ گفتگو میں راوی پر بحث مکمل ہوئی میں نے ارد کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق کہ اس زیارت کی گہرائی کا اس میں پوشیدہ معارف کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور آج ہماری گفتگو اس زیارت کے فقط پہلے لفظ پر رہے گی اگر تھی یہ لفظ بہت مشترک ہے بہت عام ہے اے امہ کے ہر زیارت میں وارد ہوا ہے لیکن چونکہ زیارت اربعین کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوا ہے لہذا ہم اس لفظ پر تفصیلی بات کریں گے تاکہ مؤمن جب اپنے امام کو مخاطب کر کے اس لفظ سلام کا استعمال کرے تو اسے خبر ہو میں کس سے مخاطب ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں آغاز ہوا زیارت اربعین کا السلام علی ولی اللہ وحبیبہ میرا سلام ہو ولی خدا حسین پر حبیب خدا حسین پر لفظ سلام سے زیارت کا آغاز ہوا چاہتا ہوں کہ توجہات میرے ساتھ رہیں تو اس زیارت اربعین کے معارف میں غوتہ زن ہونے میں لطف آئے گا ان معارف کا زیارت اربعین میں چھپے ہوئے معارف کا سفر کرنے میں لطف آئے گا اور روز اربعین جب اپنے گھروں سے یا آقا حسین کی ذریعے اقدس کے سامنے زیارت اربعین کی تلاوت کریں گے تو محسوس کر سکیں گے کہ کیا بات ہے اور کس سے کی جا رہی ہے سلام کیا ہے سلام تحیت اسلام ہے سلام مسلمانوں کی علامت ہے سلام مسلمانوں کا خاصہ ہے رسول نے اس امت کو جو کئی تحفے عطا کیوں ان میں ایک تحفہ سلام بھی ہے یہ سلام کیا ہے دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں تحیات کا آداب کا گریٹنگز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی طریقہ کوئی لفظ ایجاد کر رکھا ہے کیوں کیونکہ انسان کے مزاج میں یہ بات پوشیدہ ہے انسان کی نفسیات میں یہ بات راسخ ہے کہ جب دو لوگ روبرو ہوں ملاقات کرے تو بات کا آغاز کسی اچھے کلمے سے ہونا چاہیے کہ جسے سن کر سامنے والا شخص میرا مخاطب اچھا محسوس کرے اس انسان کی نفسیاتی ضرورت کے ماں تحت دنیا کی ہر قوم نے ہر ثقافت نے اور ہر مذہب اور دین نے اس گریٹنگز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ دیا اگر انگریزی ممالک کا سفر کیا جائے تو وہاں ہمیں گریٹنگز کی صورت میں گوڈ مانننگ اور گوڈ آفٹرنون سنائی دیا یہ کیا ہے یہ گریٹنگز ہی تو ہیں یہ بات کو آغاز کرنے کا ایک بادب سلیخہ اور طریقہ ہی تو ہے اگر ہندوستان کا سفر کیا جائے تو ہندو دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے لفظ نمستے کا انتخاب کیا میں ایک ایک لفظ کے مطلب میں نہیں جاؤں گا مجھے لفظ سلام پر بات کرنی ہے الغرض یہ کہ ہر ہر دین نے ہر ہر قوم نے ان گریٹنگز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ منتخب کیا لیکن میں قربان ہو جاؤں اس دین حنیف پر اس شریعت محمدی پر کہ جب اس نے ہمیں گریٹنگز کا عدب سکھایا تو کیا کہا کیا سکھایا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم لفظی معنی کیا تم پر سلامتی ہو تم امان میں رہو تم خیر اور آفیت سے رہو توجہ کیجئے گا وہ دین کے جس میں سب سے پہلی بات ہی یہ سکھائی گئی ہو کہ سامنے والے کو آمن اور سلامتی کی دعا دی جائے اس دین کا دہشتگردی سے کیا تعلق توجہ کر رہے ہیں اسلام کی تحیت ہر دین کی اپنی ایک تحیت اور گریٹنگز ہے اسلام کی تحیت ہے سلام قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کیا کہہ کر مخاطب کیا جائے فَقُلْ ان سے کہیے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی اور امن ہو جب آپ مؤمنین سے اور مؤمنین ایک دوسرے کو مخاطب کر کہ سلام کریں گے نتیجہ کیا ہوگا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے پرودگار نے خود پر رحمت کو لازم و واجب کر دیا ہے یہ سلام ہے کہ جس کی روایات آلِ محمد میں اس قدر تاقیب کی گئی کہ وہ رسول ہے نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجئے گا وہ رسول مقبول جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائد ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے وہ نبی کے تمام اخلاقی کمالات اس میں ہے اس سے بہتر اندازِ گفتگو کسی کا نہیں اس سے بہتر بات کرنے کا سلیقہ کسی کا نہیں اس سے بہتر اخلاق اور آداب کسی کے نہیں وہ نبی کے جو اخلاق کے بلند ترین مرحلے پر فائد ہے وہ ہمیں بتا کر گئے مَن بَدَعَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِبُو جو شخص بات کا آغاز کرے سلام کرنے سے پہلے اخلاق کا پیکر نبی کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرے اسے جواب نہ دو توجہ کر رہے ہیں جو شخص سلام سے پہلے بات کا آغاز کرے جو شخص کیسے ہو سے بات کا آغاز کرے کیا حال ہیں مزاجِ گرامی سے بات کا آغاز کرے اسے جواب نہیں دو رسول نے بتایا ہے اخلاق یہ ہے کہ بات کا آغاز سلامتی کی دعا سے ہونا چاہیے سلام کر کے ہونا چاہیے بات کو محسوس کر رہے ہیں عزیزوں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ معلاصف آج ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے لوگ اسے بہت سبق جان رہے ہیں نہیں عزیزوں یہ سلام بہت بڑی عبادت ہے کوئی اور نہیں خود صاحبِ عدہ حضرتِ سید الشہدہ مولا واقع ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا بہت مشہور فرمان ہے میں فقط یاد دھیانی کے لئے پڑھ رہا ہوں لوگوں نے سب نے اس حدیث کو سن رکھا ہوگا البتہ بہت سو کے لئے یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ فرمان خود امام حسین سے منقول ہے مولا فرماتے ہیں لِسَلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَا اللہ نے اس سلام جیسی مختصر سی عبادت کے لئے یہ جیسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے اس سلام کے لئے ستر نہیں کیاں قرار دی ہیں اے خدا ان ستر نیکیوں کی تقسیم کیا ہے کیا تو برابری اور انصاف سے تقسیم کرے گا 35 سلام کی ابتداء کرنے والے کو 35 جواب دینے والے کو نہیں امام فرماتے ہیں کہ سلام کی ستر نیکیوں میں 69 نیکیاں ابتداء کرنے والے کی ہے جواب دینے والے پہ واجب ہے نہ دے گا تو گنہگار ہوگا اگر دے دیا تب بھی اسے ایک نیکی ملے گی مولا اتنا اہم ہے سلام میں پہل کرنا توجہ کریں امام حسین کا تعلیم کردہ میرے نوجوان دوست میرے بزرگان عادت ڈالیے ہر جگہ ہر بات سے پہلے گزرتے ہوئے ہر کسی کو سلام کرنے کی نوجوان دوستوں جب بھی کسی بڑے سے ملو پہلے سلام کرو اور بزرگان اگر کوئی بچہ کوئی نوجوان بھول جائے تو یہ نہ سوچئے کہ میں عمر میں بڑا ہوں نہیں سلام میں پہل کر کے اسے سکھائیے کہ سلام پہلے کیا جاتا ہے مولا اتنی اہم عبادت کہ ابتداء کرنے والے کو سکسی نائن نے کیا اور جواب دینے والے کو فقط ایک نے کی مولا اس اختلاف کا سبب کیا ہے بائید نہیں کہ وجہ یہ ہو کہ کئی موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو سلام میں پہل کرنے کے لیے اپنی انہ کو قربان کرنا پڑتا ہے یہ دین نام ہی اپنے آپ کو مٹا دینے کا ہے یہ دین نام ہی میں اپنی انہ کو قربان کرنے کا ہے یہ دین ہی خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کا ہے وہ دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بار بار دوسرے آنے والے کو سلام میں پہل کر کے اپنی انہ کو مارتے رہے کبھی یہ خیال آتا ہے میں عمر میں بڑا ہوں میں کیوں سلام میں پہل کروں کبھی یہ خیال آتا ہے میں رتبے میں پڑا ہوں بڑا ہوں میں کیوں سلام میں پہل کروں نہیں عزیزوں سلام میں اتنی نیکیاں رکھی جا رہی ہیں کیونکہ سلام کرنے والے کو بعض اوقات سلام کرنے کے لیے اپنی انہ اپنی میں کو قربان کی کرنا پڑتا ہے اور یہ خود کو مٹانا یہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی میں فنا کرنا یہ اپنی انہ کو قربان کرنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے ایک روایہ ترز کروں گا لطیف بات ہے آگے بڑھ جاؤں گا سلام میں پہل کرنے کی اتنی نہیں کیا کیونکہ بعض اوقات اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے ایک شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا مولا مولا انسان اور جنت کے دنمیان کتنا فاصلہ ہے توجہ ہے بڑا عجیب سا سوال ہے سوچ رہا ہوگا علی کئی ہزار کلومیٹر بتائیں گے کئی فرسخ بتائیں گے کئی میل بتائیں گے نہ جانے بتا پائیں کہ نہ بتا پائیں بڑا یہ عجیب و غریب سوال لے کر آئے مولا انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جتنا عجیب سوال تھا اتنا ہی حسین و جمیل مولا کا جواب تھا مسکرا کر فرمایا انسان اور جنت کے بیچ فقط دو قدم کا فاصلہ ہے حیران و پریشان ہو گئی ہے یا علی سمت بھی معین کر دیجی آیا مشرق کی طرف دو قدم بڑھا ہوں مغرب کی طرف بڑھا ہوں جنوب کی طرف بڑھا ہوں شمال کی طرف بڑھا کس طرف دو قدم جاؤں گا کس طرف کس جا کس راستے پر دو قدم بڑھا ہوں گا تو جنت میں پہنچ جاؤں گا فرماتے ہیں انسان اور جنت کے بیچ میں فقط دو قدم کا فاصلہ ہے پہلا قدم اپنی انا پر رکھ دے دوسرا قدم جنت میں ہوگا توجہ کرنے ہیں سلام ابتدا کرنے والے کی اتنی نیکیاں میں شاید اسی لیے ہوں کہ اس سلام کو کرنے میں اس عبادت کو انجام دینے میں انسان کو اپنی انا کو قتل کرنا پڑتا ہے اپنی میں کو قربان کرنا پڑتا ہے اور یہ انا کو قربان کرنا خدا کو بہت پسند ہے خود کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا نا پسندید ہے واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا فقط اشارہ کر کے گزر جاؤں گا یہ انا کیا چیز ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے کلیم خدا موسیٰ سے ایک دن خدا نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جائیے اور دنیا میں کوئی ایک ایسی مخلوق لائیے کہ جو آپ سے کم تر ہو موسیٰ کون قلیم خدا نبی خدا صاحب شریعت صاحب تورات نبی موسیٰ تشریف لے جاتے بنی اسرائیل سے کسی گنہگار کو پکڑ کے لے آتے خدا یہ رہا مجھ سے کم تر یہ ہے گنہگار شخص میں تیرا نبی ہوں نہیں موسیٰ چلے ہیں بہت سوچا بہت وقت لگایا دوبارہ خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اے موسیٰ کسی کم تر کو لے کر نہیں آئے ساتھ اے خدا میں نے بہت غور کیا میں نے بہت سوچا ایک ایک مخلوق میں غور کیا مجھے کوئی خود سے کم تر نظر نہ آیا آوازِ قدرت آئی اے موسیٰ اگر ایک بکری کے بچے کو بھی خود سے کم تر سمجھ کے آج میرے سامنے لے آتے تو میں تمہاری دبوت کو سلب کر لیتا کبھی اپنی انا کا شکار نہ ہو یہ آپ کی بدترین دشمن ہے کبھی اپنے آپ کو کسی سے برطر نہ سمجھئے جناب میں تو ان سے بڑا نمازی ہوں میں تو مسجد میں پہلی صف میں ہوتا ہوں یہ کہاں آخری صفوں میں کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں میں تو پہلی صف کا نمازی ہوں میں تو ان سے زیادہ عیم رکھتا ہوں میں تو عمر میں ان سے زیادہ بڑا ہوں میں ان سے بڑا نمازی ہوں میں ان سے بڑا ماتنی ہوں میں ان سے بڑا آزادار ہوں میں تو ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہوں میں ان سے زیادہ خوش عقیدہ ہوں نہیں جناب کبھی کسی کو کسی مؤمن کو خود سے زیادہ کم تر نہیں سمجھنا ہے ہر کسی کو سلام میں پہل کرنی ہے اب جو ہاتھ میرے ساتھ ہے سلام ہو ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما کہ اہل جنت جنت میں کوئی بات نہیں سنیں گے کانوں میں کوئی فضول یا گناہ کی بات نہیں آئے گی فقط ایک ہی بات آئے گی وہ سلام اور سلام کی بات ہوگی یہ جنت میں مؤمنوں کی بات ہوگی علی والوں دنیا میں سلام کرنے کی عادت ڈال لو جنت میں کام آئے گی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مؤمنین وہ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے بھی آتے ہیں تو ان سے کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یہ مؤمن اس حالت میں ہوتا ہے جو پاک اور طیب ہوتا ہے اور اگر تفصیل کی روشنی میں ارز کر دوں تو معصوم کے فرمان کے مطابق ہماری ولایت دل میں سجائے ہوتا ہے فرشتے جب اسے لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو جنت میں مؤمن کی صدا سلام علیکم جب فرشتے روح قبض کرنے آئے تو کہیں سلام علیکم سوال ہے کیا مؤمن کا یہ رتبہ کہ فرشتے سے آخرت میں برزخ میں روح قبض کرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں کیا یہ رتبہ فقط عالم آخرت سے مختص ہے یا نہیں یہ سلام کی عبادت مؤمنوں اور فرشتوں کا دنیا میں بھی کوئی تعلق ہے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں میرے چھٹے سرکار حضرت صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَوْحَرَا اس کائنات میں ہر چیز کا ایک جوہر ایک مخ ایک ایسنس ہوا کرتا ہے ہر شئے کا ایک ایسنس ہوتا ہے فرماتے ہیں وَجَوْحَرُ وُلْدِ آدَمْ مُحَمَّدْ اس تمام بنی آدم مخلوقِ خدا انسانوں کا جوہر اور ایسنس اگر کوئی ہے تو وہ نبیِ خدا محمدِ مصطفیٰ ہیں فرماتے ہیں وَنَحْنُوا بَعْدَهُ اگر رسول کے بعد اس پوری کائنات کے جس میں ایک لاکھ چھو بیس ہزار نبی بجز رسول اللہ بھی شامل ہے فرماتے ہیں اس پوری کائنات کا کوئی جوہر اور ایسنس ہے تو ہم آلِ محمد ہے پھر فرماتے ہیں وَشِعَاتُنَا بَعْدَنَا اور ہمارے بعد رسول اور آلِ رسول کے بعد اگر اس پوری کائنات کا کوئی جوہر اور ایسنس ہے تو وہ ہمارے شیعہ ہیں خدا ہمیں آلِ محمد کی حقیقی چاہنے والوں شیعوں میں شمار کرے ہمارے شیعہ ہمارے بعد اس پوری کائنات کا جوہر ہیں ایسنس ہیں پھر رسول نے عجیب تعبیر چھٹے امام نے عجیب تعبیر استعمال فرمائی فرماتے ہیں مَا أَقْرَبَهُمْ مِنْ عَرْشِ الرَّحْمَانِ روزِ آخرت ہمارے چاہنے والے عرشِ خدا کے کس قدر قریب ہوں گے مَا أَسْنَعَ مَا أَحْسَنَ مَا يَسْنَعُ بِهِمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خدا روزِ قیامت ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا یہ دو جملے اس حدیث کے ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی دو جملوں کو محفوظ کر لیجئے پہلا جملہ مَا أَقْرَبَهُمْ بِعَرْشِ الرَّحْمَانِ ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے روزِ قیامت عرشِ خدا سے کس قدر قریب ہوں گے چھٹے امام کے جملے ہیں یہ کونسا قرب ہے اس قرب کی قیفیت کیا ہے ماجرہ کیا ہے انشاءاللہ کے روایت میں پیش کروں گا اگر آج وقت بچا تو آج ورنہ کل کی گفتگو میں ارز کروں گا خدا روزِ قیامت عالی محمد کے چہنے والوں حسین کے عزاداروں سے کیسا معاملہ رکھے گا روایت میں پیش کروں گا بات کو اس روایت کو مکمل کرتا چلوں پھر فرماتے ہیں وَلَوْ لَا امام اپنے چہنے والوں کا رتبہ بتا رہے ہیں راوی کوئی عام شخص نہیں محمد ابن مسلم مولا اپنے چہنے والوں کا رتبہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں اگر دو باتوں کا خوف نہیں ہوتا وَلَوْ لَا اَنْ يَتْعَابَ مَنَّاسُ دَالِكُ اگر غیروں کی نگاہ میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو جاتی وَلَوْ لَا اَنْ يَدْخُلَا فِي قُلُوبِهِمْ زَهُونَ اگر ہمارے چہنے والوں کے دل میں تکبر اور غرور آ جانے کا خوف نہ ہوتا تو دنیا میں خدا آل محمد کے چہنے والوں کا مقام دنیا والوں کو کیسے دکھا تھا چھٹے امام فرماتے ہیں لَسَلَّمَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ قُبُلَا تو موت اور قیامت تو بات کی بات ہے اللہ کے فرشتے سامنے آ کر علی کے چہنے والوں کو سلام کرتے اگر دو خوف نہ ہوتے مقالفین کا دشمنوں کا خوف اور چہنے والوں کے دل میں غرور اور تکبر کے پیدا ہو جانے کا خوف کیا ہوتا دنیا میں بھی علی کے چہنے والوں کو فرشتے آ کر سلام کرتے توجہ کرنا ہے روایت طویل ہے بات آگے بڑی مولا فرماتا ہے وَاللَّهِ لَأَجْرُ الصَّامِتِ مِنْكُمْ اَجْرُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِكُمْ ارے تمہارا غیر قرآن کی تلاوت کرے تم خاموش رہو تمہیں وحی تلاوت کا عجر ملے گا بات طویل ہوتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی مولا ہمیں عمل کا شوق دلا رہے ہیں جب تمہیں ولایت علی کی وجہ سے اتنا عجر ملا ہے تو ساتھ میں عمل بھی کر لو تو کیا ہی کہنے توجہ کر رہے ہیں دنیا میں بھی مؤمن کا مقام کیا کہ فرشتے اسے سلام کرتے یہ اس قابل تھا کہ فرشتے اسے سلام کرتے کہ ساری بات کیا ہے اس ساری بات میں سلام کی تاقید کی جا رہی ہے اب ذرا یہاں سلام کی گفتگو کو روکتے ہیں روایت کے دو جملے کیا تھے مَا أَقْرَبَهُمْ بِعَرْشِ الرَّحْمَانِ ہمارے چہنے والے روز قیامت عرشِ خدا سے کس قدر قریب ہوں گے ماجرہ کیا ہے قرآن کی دو آیات اور ایک روایت چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس روایت میں ہمیں حسین اور زائرِ حسین اور عزادارِ حسین کر قطبہ سمجھا جائے گا اللہ حول پر توجہ ہے کیا عجیب جملے ہیں روایت کے اس سے پہلے آیت کو دیکھئے سورہ مبارکہ الزمر سوال کیا ہے کہ آلِ محمد کے چاہنے والوں کا عرشِ خدا سے کیا تعلق بڑی لطیف بات ہے قرآن کی آیت کہتی ہے مَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا سورہ زمر کی آیت جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا کیفیت کیا ہوگی سیقہ دھکیل کر ہنکار کر زبردستی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا بات معقول ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی جہنم میں اپنی خوشی سے تو نہیں جائے گا زبردستی لے جایا جائے گا دھکیل کر لے جایا جائے گا لیکن اگلی ہی آیات میں ارشاد ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّتِ زُمَرَا جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا کیسے وَسِيقَ دھکیل کر ہنکار کر زبردستی جنت کی طرف لے جایا جائے گا کافروں کا جہنم میں زبردستی داخل کیا جانا تو سمجھاتا ہے ایک صاحبِ ایمان کا زبردستی دھکیل کر جنت کی طرف داخل کیا جانا نہیں سمجھاتا توجہ کر رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اس آیت کی حقیقت پر سے راز نہ اٹھتا اگر قرآنِ ناطق چھٹے امام امامِ صادق اس راز پر سے پردہ نہ اٹھاتے کیا ماجرہ ہے فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو حسین کے ظاہروں اور حسین پر رونے والوں سے خدا کا معاملہ بڑا عجیب ہوگا اللہ فرماتے ہیں کل عین باقیتن فی یوم القیامت روز قیامت ہر آنکھ اشکبار ہوگی رو رہی ہوگی حسرت و یاس اور پریشانی کے عالم میں ہوگی اللہ عین بکت علی مصاب الحسین سوائے ان آنکھوں کے جو حسین کے غم میں دنیا میں رویا کرتی تھی فَإِنَّهَا ظَاحِكَتُمْ مُسْتَبْشِرَتُمْ بِمَا يَرَاهَا یہ آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر روتی تھی قیامت میں بشارتیں خوشخبریاں لے رہی ہوگی خوشباش ہوگی اپنے آنے والے آئندہ حالات کو دیکھ کر مالا کیا ایسے حالات ہوں گے کیا خوشخبری حسین کے عزادار کو اپنے گریے پر ملے گی فرماتے ہیں حسین پر رونے والے حسین کے عزادار حسین پر گریہ کرنے والے روز قیامت جب تمام مخلوق خدا حساب و کتاب میں ہوگی تو یہ عزادار حسین کہا ہوگا مولا فرماتے ہیں وَهُمْ حُدَّاسُ الْحُسَینِ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ تمام مخلوق سورج کے سوا نیزے پر ہونے کے باوجود سخترین گرمی اور تپش میں اپنے عمال کا حساب دے رہی ہوگی کہ اس وقت حسین کا عزادار عرشِ خدا کی تھنڈی چھاؤں میں حسین سے ہم کلام ہوگا اللہ اکبر اب سمجھ آیا مولا نے کیوں کہا تھا اس روایت میں مَا أَقْرَبَهُمْ مِنْ عَرْشِ الرَّحْمَانِ یہ حسین کا چاہنے والا عرشِ خدا کے اتنا قریب تر کیوں ہے زندگی میں حسین کی مجلس میں آتا تھا قیامت میں بھی اسے حسین کی مجلس نصیب ہوگی حسین کی بیٹھک نصیب ہوگی اور حسین کی مجلس و بیٹھک کہاں ہوگی عرشِ خدا کے سائے میں تمام مخلوق اپنے عمال کا حساب و کتاب دے رہی ہے حسین کا عاشق حسین کا عزادار حسین سے مہوے گفتگو ہے یہاں تک کہ روایت کے عجیب جملے ہیں جنت ان لوگوں کی مشتاق ہوگی لیکن انہیں جنت سے کوئی غرض نہیں ہوگی اللہ اکبر جس کے سامنے سراپے حسین موجودوں سے جنت کا کیا کام جسے اپنا معشوق مل جائے جسے حسین کی ہمراہی حسین سے مہوے گفتگو ہے اب جنت کا کیا کام یہاں تک کہ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ حور العین ان لوگوں کا مؤمنوں کا انتظار کر رہی ہوں گی یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حورے انہیں پیغام بھیجے گی کہ یہ جنت اور ہم تمہارے مشتاق ہیں اللہ اکبر عجیب جملے روایت کے روایت کہتی ہے فَلَا يَرْفَعُونَ رُؤُسَهُمْ ارے جواب دینا تو دور کی بات ہے یہ لوگ حوروں کا پیغام لانے والے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اس قدر حسین سے مہوے گفتگو ہوں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں حسین کی ہمراہی میں دھکیل کر حسین کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا توجہ کر رہے ہیں یہ معاملہ ہے عزادار سید الشہدہ کے ساتھ خدا کا کہ عرش خدا کے بہت نزدیک تر ہوگا یہ ذائر بہرحال سلام پر ہماری گفتگو یہ سلام کہ جو جنت والوں کا طریقہ ہے کہ جو فرشتے روح قبض کرتے ہوئے مؤمن کو کیا کرتے ہیں کہ جس کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے اس سلام کی دو قسمیں ہیں اس سلام کے کئی معنی بھی ہیں اس سلام کی دو قسمیں بھی ہیں معنی بہت چیدہ چیدہ بہت تیزی سے گزر جاؤں جس قدر دامن وقت میں گنجائش ہو ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اس سلام علیک یعنی تم پر آمن اور سلامتی ہو ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اس سلام علیک مراد کیا ہے معصوم نے بتایا سلام اللہ کے اسمائے حسنا میں سے ایک نام ہے اس سلام علیک یعنی تم اللہ کے اسم اللہ کے نام مبارک اس سلام کی سائے میں رہو اس نام خدا کی حفاظت میں رہو یہ ہے سلام کے چیبہ معنی کس میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ہم پلہ کو اپنے جیسے غیر معصوم بندوں کو سلام کرتے ہیں معنی کیا ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو تم پر امن ہو لیکن ایک مرتبہ یہی سلام ہم امام معصوم کی خدمت میں اولیاء خدا کی خدمت میں کرتے ہیں اب اسلام کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے عزیزوں توجہ کر رہے ہیں وہ سلام جو ہم ایک دوسرے کو کریں وہ دعا ہے وہ سلامتی اور حفاظت کی دعا ہے وہ سلام کے جو ہم امام معصوم کو کریں وہ دعا نہیں وہ اقرار ہے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہے تو دعا ہے تم سلامتی کے ساتھ رہو تم امن و امان میں رہو تم باحفاظت رہو جب امام معصوم کو کہیں السلام علی اللہ و حبیبہ تو مراد کیا ہے اب یہ سلام دعا نہیں بلکہ اقرار ہے اے معصوم میں آپ کی خدمت میں لفظ سلام کہہ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر تسلیم خم رہوں گا میں ہمیشہ اپنے سر کو آپ کی بارگاہ میں جھگائے رکھوں گا میں اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں دلیل کیا ہے قرآن کی آیت درود پر بڑی دلیل آیت کیا کہتی ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی خدا اور فرشتر نبی پر درود اور رحمتیں نازل کرتے ہیں یا ایہا اللذین آمنو اے ایمان والوں اے مؤمنو صلو علی نبی پر درود بھیجو وسلمو تسلیمہ اور ان پر سلامتی بھیجو یانے کیا ان کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا اقرار کرو توجہ کر رہے ہیں ایک ہمارا ایک دوسرے کو سلام ہے جو دعا ہے ایک ہمارا سلام ہے امام کو کہ جو دعا نہیں بلکہ اقرار ہے کہ جو اہد ہے کہ جو تجدید اہد ہے جو ایک وعدہ ہے مولا میں آپ کے سامنے لفظ سلام کہہ کر اقرار کر رہا ہوں کہ میں اپنی اپنے پورے دل اپنی پوری چاہت کو اپنے جسم و بدن و روح کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کر رہا ہوں آپ کی اطاعت و فرما برداری میں خود کو دے رہا ہوں توجہ کر رہے ہیں پھر وہی سوال اٹھتا ہے ابتداء میں بھی اجمالاً ذکر کیا تھا مجالس کے ابتداء میں لیکن چونکہ یہاں موضوع ہے یہاں تفصیل سے بات ہوگی کوئی آ کر کہہ سکتا ہے جناب سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے آپ قبر پر جا کر کس بات کا سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر توجہ کر رہے ہیں دو جواب پیش کروں گا ایک جواب قرآن سے ایک جواب حدیث آل محمد سے ایک جواب اجمالی ہے دوسرا جواب تفصیلی ہے اجمالی جواب آج دے دوں گا تفصیلی جواب انشاءاللہ کل کی گفتگو پر موکول کریں گے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں جناب سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے یہ اعتراض کہاں کیا جاتا ہے جیسے دیکھنا ہو کبھی مسجد نبوی چلے جائیے کبھی جنت البقی میں چلے جائیے خدا ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے اور ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے جنت البقی کی تعمیر کے جلدہ جلدہ باب فراہم فرمائے وہ دن دکھائے کہ جب سکون اور اتمنان سے جا کر جنت البقی میں حضرت شہزادی کونین کی قبر اتھر پر سلام کرے لیکن آج جب لوگ سلام کرتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے یہ قبر پر آ کر مردوں کو سلام کیوں کر رہے ہو اگر قرآن صحیح سے پڑا ہوتا تو یقیناً اس آیت کی تلاوت بھی کی ہوتی اور جب مسلمانوں سے شہید کا رتبہ پوچھا جاتا ہے تو فوراً سے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا جو شہید ہوئے خبردار انہیں مردان نہ سمجھنا بل احیاء ان عند ربهم یرزقون وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں یرزقون رزق بھی پاتے ہیں خبردار عام شہید کو مردان نہ سمجھنا جناب یہ عام شہید کی بات ہے جب سید الشہدہ کی بات آ جائے تو کیا کہنے جب عام شہید زندہ ہے تو سید الشہدہ کی حیات کی قیفیت کیا ہے اس حیات کا مرحلہ کیا ہے وہ زندگی کس زندگی کا نام ہے کہ جو حسین کو حاصل ہے اس عالم بالا میں اپنی شہادت کے بعد اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا بہت ایک جملے میں فرق پیش کر دوں یہ ہے عام شہید وہ ہیں سید الشہدہ یہ عام شہید ہے کہ جارہ عالم اسلام اس کی زندگی اس کی حیات کا اقرار کر رہا ہے قرآن آیت دواہی دے رہی ہے فرق کیا ہے عام شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت کہتی ہے یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی ہے اور رزق پا رہا ہے عام شہید وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو شہادت کے بعد بھی اور رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہو سید الشہدہ وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہو جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہو توجہ کر رہے ہیں عزیزوں جب عام شہید کو زندہ مان رہے ہیں تو سید الشہدہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے چونکر ہم حسین کو سلام نہ کرے کہ جو تمام شہیدوں کا سردار ہے جو زندہ و جعوید ہے جس کا نام بھی آج تک زندہ و جعوید ہے جس کا کام بھی آج تک زندہ و جعوید ہے جس کی ذات و روح بھی آج تک زندہ و جعوید ہے اور نہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں بلکہ ہمیں بھی دنیاوی رزق بھی دے رہے ہیں جسم کا رزق بھی حسین کے صدقے میں ملتا ہے بدن کا رزق بھی حسین کے تصدق سے حاصل کرتے ہیں اور روح کی غزہ اور معرفت خدا بھی حسین کے در سے ملتی ہے یہ ہے اجمالی جواب قرآن کی آیت کی روشنی میں تفصیلی جواب روایتِ آلِ محمد کی روشنی میں انشاءاللہ کہ کل کی گفتگو میں بات کا آغاز یہیں سے کروں گا بس عزیزوں ہم روزِ اربعین چہلوں میں امامِ حسین کے قریب تر آتے جا رہے ہیں ایامِ عزا اپنے اختتام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں نہ جانے اگلے برس سانس کی دوریں جڑی ہوئی ہو یا نہ ہو نہ جانے اگلے برس زندگی ہو نہ ہو نہ جانے اگلے برس غمِ حسین منانے کی توفیق ملے نہ ملے پس خدا سے ایک ہی دعا کلتے رہے ہیں خدا جب تک زندہ رہے حسین کے عزادار بن کے رہے حسین کی زیارت کی توفیق ملتی رہے ہاں عزیزوں ہمیں حسین سے بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے لیکن ایک ہستی ہے کہ حسین کو اس سے بڑا عشق اور بڑی محبت ہے کون ہیں دل یہ چاہتا ہے کہ آج چند جملے حسین کی لادلی بیٹی سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے پیش کیے جائیں اور آنکھوں کو نم کیا جائے ام رباب کو خالی گودی کا پرسہ دیا جائے اور جتنے بے اولاد مؤمنین و مؤمنات ہیں ان کی اولاد کے لیے ان کے لیے اولاد کی دعا کی جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں حسین کی چار برس کی یتیمہ بھی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام شام کے قید خانے میں اپنے بھئیہ امام سجاد سے کچھ ایسے ہی سوالات کرتی ہوئی چلی آئی ایک سوال بہت مشہور ہے جو آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ جو سقینہ نے اپنے بھئیہ سجاد سے قید خانے میں پوچھا تھا بلکہ بار بار پوچھا کرتی تھی جب صبح کا وقت آتا پرندوں کو پرواز کرتے دیکھتی تو پوچھتی اے بھئیہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں مولا بتاتے اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنی غزہ آب و دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں جب مغرب کا وقت قریب آتا دوبارہ پرندوں کو اڑتے دیکھتی بھئیہ اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں مولا جواب دیتے بہن سکینہ اب یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں بڑی معصومیت سے حسین کے ننی سیلاڈلی شہزادی اپنے بھائی کی طرف حسرت سے دیکھ کر سوال کرتی تھی بھئیہ ہم کب اپنے گھروں کو لوٹیں گی یہ پرندے بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا ہمیں کب وطن لوٹنا نصیب ہوگا ارے سیدے سجاد کیا کرتے بہن کو دلاسے دیتے ہوں گے کسے خبر تھی کہ جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ خواہش تھی ارے وہی شام کے زندان میں قیامت تک کے لئے رہ جائے گی ارے سب چلے جائیں گے سقینہ وہی رہ جائے گی ہاں جیزوں سقینہ کے ایسے ہی سوالات میں سے ایک سوال ایک روز اس بچی نے اپنے بھائیہ سے کیا بھائیہ یہ بتائیے کہ انسان کی پیاس کی برداشت کے کتنے مراحل ہوتے ہیں صرف تصور کیجئے چار برس کی کم سن بچی ہے چھوٹی سی بچی ہے نہ جانے کن حالات سے گزری ہے کہ ذہن میں اتنا بڑا سواح لگیا اے بھائیہ پیاس برداشت کرنے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں مولا سجاد نے ایک مرتبہ چہرے کی طرف دیکھا پھوپی زینب نے کہا بیٹی سکینہ کیوں بھائیہ کو ترپا رہی ہے ارے امام سجاد نے عرض کی ہے پھوپی امام اس نے اپنے امام وقت سے سوال کیا ہے ہم اسے جواب دیں گے اے سکینہ پیاس کی چار مرحلے ہوتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ کہ جب انسان کا حلق شدید پیاس سے سوک جاتا ہے اور پیاس کی شدت سے بدن نرزنے لگتا ہے جیسے ہی بچی نے سنا اے بھائیہ کربلا کے میدان میں میرے بھائیہ قاسم کی پیاس شاید اسی مرحلے پہ تھی بہن سکینہ پیاس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کی زبان پر کانٹے نکل آتے ہیں اے بھائیہ سجاد کربلا میں جب بھائیہ علی اکبر بابا سے پانی کا گھوٹ مانگنے آئے تھے جب بابا نے میرے بھائیہ علی اکبر کی پیاس کی یہی کیفیت ہو ایسا کی نا پیاس کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جسے پیاس لگی ہو پانی نہ مل لہا ہو پیاس پورے بدن و ذہن و روح پہ ایسے غالب ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو زمین و آسمان کے درمیان صرف دھواں دکھائی دیتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ سجائی نہیں دیتا تڑپ کر کہا میں نے اپنے بابا کے بارے میں سنا ہے کہ جب اسر آشور جنگ کر رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بابا نے آسمان کی طرف نگا کی زمین کی طرف دیکھا فرمایا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ارے میری نظروں کے سامنے فقط دھوا ہی دھوا ہے اے بیٹی سکینہ پیاس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اب انسان زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا اب انسان پیاس کو اور برداشت نہیں کر سکتا پیاس کا یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ کا گوشت ہڈیوں سے جدہ ہو جاتا ہے الگ سے ہڈیوں سے الگ ہو کر لٹک جاتا ہے کیونکہ بدن میں وہ نمی ہی باقی نہیں رہتی کہ جو گوشت کو ہڈیوں سے جوڑ کر رکھے ہاں داداروں تڑپ کے سنیے گا سر کو پیٹ کے سنیے گا جیسے ہی حسین کی یتیمہ نے چوتھے مرحلے کو سنا اب کچھ نہ کہا فقط اپنے ننے ہاتھوں کو بھئیہ سجاد کے آگے کر دیا اے بھئیہ یہ دیکھئے میری ہڈی میرا گوشت ہڈیوں سے جدہ ہو گیا ہے شاید میری پیاس پیاس کے چوتھے مرحلے پہ پہنچ گئی ہے بھئیہ سجاد مجھے اب اپنی زندگی سے عداد طویل نظر لگ مجھے بھئیہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم آل محمد ایم قلب ینقلب بار الہا تجو باست یتیمی سکیمہ بنت حسین کا ہمارے ناصروں کو قلب ناظرین مادر حسین کے لئے مرحم کا باعث قرار دے بار الہا تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما بار الہا تمام مؤمنین و مؤمنات عزاداران سید الشہدہ کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بار الہا بانیان کی توفیقات خیر میں زعفہ فرما بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عارض منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان وانسار من شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم تب علينا انك انت التواب الرحیم